اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب بہت مزید کی ویڈیو ہے یہ 1.5 کونڈ اور بینٹو کے ایک آرڈر تھا جو کہ میں نے پرپیر کی ایک دن 2 ایکس 2 ایک میں نے ڈالی ہیں اور 1 کپ میں نے اس میں شگر ایڈ کیا اور سکر آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اس کے 100 گرام میرے ہے اس کے ایک وال میں نے مطلب شگر ایڈ کی ہے نورمال دھر کی پی سیوی چینی 4 ٹیبل سپون میں نے اس میں آئل ایڈ کیا ہے کیونکہ یہ کریم بیس ہوتا ہے تو آپ اس میں 1.4 کپ بھی ایڈ کر سکتے ہیں بہت 4 ٹیبل سپون انہف ہوتے ہیں اچھے سیسے بیٹ کر لینا ہے بیٹ کرنے کے بعد میں نے بیٹر ہٹا دیا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی باقی اپنے ڈرائی انگریزئنس سب سے پہلے میں نے 2 ٹیبل سپون کون فلور ایڈ کی ہے اس کے اندر کون فلور مست ہے اس سے کیک بہت ہی سوفٹ بنتا ہے 1 ٹیبل سپون میں نے اس میں کوکو پاوڈر ایڈ کی ہے کوکو پاوڈر میرے پاس دیا وہ ڈار کلر کا ہے وہ 1 ٹیبل سپون انہف ہوتا ہے اگر لائٹ کلر کا کوکو پاوڈر ہے آپ کے پاس تو آپ 2 ٹیبل سپون ڈال سکتے ہیں اس میں 2 ٹی سپون میں نے اس میں بیکنگ پاوڈر ڈالا ہے اور 1 ٹی سپون بیکنگ سوڈر ڈالا ہے اور 100 گرام میں نے اس کے اندر میدہ ڈالا ہے ون فورتھ کپ پانی لے کر اس میں میں نے ون تی سپون کافی ایڈ کی ہے اسے مکس کر لیا یہ نورمل ہے کوئی گرم پانی نہیں میں نے یوز کیا یہاں پر اچھے سے مکس کر لینا ہے بیٹر بلکل ایک جیسا ہو جانا چاہیے اور بہت جیسا بردہ سے اسے لائٹ ہاتھوں سے مکس کرنا ہے اور یہاں پر میں نے ون تی سپون جو ہے لیمن کا جوس ہے وہ ایڈ کیا یہ لیمن جوس یہ بلکل لاسٹ میں ایڈ کرنا ہے اس سے بیٹر بہت ہی فلوفی ہو جاتا ہے اور بلکل سوفٹ ہو جاتا ہے یہ میں نے کر لیا اب یہ جو ہے یہ میں اپنے ٹو اس میں بناوں گی یہ میرے بینٹو کیک کے لیے اور جو دوسرا ہے وہ میرا کیک کے لیے اس میں ون اینڈ ہاف پون کا جو ہے کیک وہ بنے گا اب یہاں پر یہ ہے وینے سے رکھ دی ہیں یہ بیک کروں گی بیک کرنے کے بعد پہلے یہ میرا یہ والا کیک بیک کو کر ریڈی ہو گیا تھا کیونکہ دو اب مطلب میرے پاس سلنڈر ہو چکے ہیں چولے بھی تو یہ میرے لئے زیادہ ایزی رہ گیا کہ ایک کیک میں بیک کر لوں گی جاند دوسرا اکٹھے کی کام جلدی ہو جاتا ہے اب اسے میں 3 layers میں کٹ کروں گی اور اسے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس کیک کا کیا نام دو تو میں نے اسے چوکلیٹ چپ کا کیک دے دیا کیونکہ جو آرڈر تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے چوکلیٹ کیک بنانا ہے لیکن اس میں چوکلیٹ چپ جو ہم ہم زیادہ ہوں تو میں نے پھر اس کے ایک والی سے چوکلیٹ چپ کا جو ہے وہ نام دے دیا جو میں نے اس کے لئے ریڈی کی ایک کریم وہ میں نے ملکیز والوں کی مطلب وہ لی ہے ویپ ویپ والوں کی کریم لی ہے اور کریم ہی ہے یہ میرا لیس کریم کا آرڈر تھا اس میں کریم بلکل لیس ڈال لی تھی تو اس کریم کے اندر میں نے جو چوکلیٹ گناش ہوتا ہے وہ ایڈ کیا ہے اور اسے ویپ کر لیا ہے جسٹ سمپل اور بس اس کے اندر آپ چوکلیٹ اپنا جو سیرپ ہے وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس یہ والا ویلیبل تو تو میں نے یہ ایڈ کر لیا ہے اور چوکلیٹ چپ میں نے اچھے سے بھر کے ڈال دیا ہے تاکہ جیسے کلکی آرٹر تھا ویسے ہی میں نے وہ بنانا تھا اور اس سے میں نے جو ثری لیئرز میں کٹ کی ہے شگر سیرم سے مطلب جیسے نورمل گھر کی چین ہی ہوتی ہے ون کپ میں آپ نے ٹو ٹیبل سپون اٹ کر دینا ہے اور اسے اچھے سے سوک کرنا ہے اور اگر آپ چاہیں تو ملک سے بھی سوک کر سکتے ہیں بٹ ملک میں پریفر میں یہ ہی کروں گی کہ ملک کے اندر بھی آپ شگر ضرور اٹ کریں کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اس کا ٹیسٹ اچھا آجاتا ہے ہاں اگر شگر کم کہی ہے آپ کے کسٹمر نہیں آپ خود گھر میں کم کھانا چاہتے ہیں تو دین آپ اس میں ایڈاوٹ شگر کی بھی ملک اٹ کر سکتے ہیں لیکن شگر کے ساتھ بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور یہ جو کیک تھا اس کا مطلب میں نے گھر کے لئے بھی ایک بینٹو کیک اس طرح کا بنایا تھا نیکسٹ ڈے اس کا جو ٹیسٹ ہے بہت ہی مزے کا تھا اب ساری کریم ایکول کر لینی ہے بہت کوشش کی تھی میں نے بہت ہی لیس کریم میں بنانے کی بٹ تھوڑی سی تو مطلب اس میں چاہیے تھی لیکن یہ بہت ہی مطلب اچھا بن گیا تھا جن کا کیک تو نے بہت پسند آیا لیس کریم میں بھی اور یہاں پر یہ ہے کہ ساری میں نے اس کی کر لی تھی اچھے سے اس کا اور ٹائم سے ہی ہو گیا تھا ایک کیک جو ہے میرا وہ رات مکہ ہو جانا تھا اور دوسرا بینٹو کے ایک تب وہ سو بجانا تھا بٹ جب ہم رکھتے ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں یہ میں نے جب اس کے پائپنگ بینگ ایک سیمپل لیا اس کے اندر میں ان کے دن جب فلاورز میں نے بنانے ہوتے ہیں جن میں ایک اور پائپنگ بینگ لے لیتی ہوں اس میں نوزل ایڈ کر لیتی ہوں اس کا بسکلی ریزن یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم نے چینج کرنا ہے فلاورز کے لیے تو نوزل ہم صرف پائپنگ بینگ کی نوزل چینج کر سکتے ہیں مطلب نوزل چینج کر لیں گے پائپنگ بینگ ہمارا وہ ہی رہے گا یہاں پر میں نے کچھ چھوٹے فلاورز بنا لینا ہے کیونکہ لیس کریم تھا تو میں نے بالکل اپنے چھوٹے والی نوزل جو ہے وہ ہی ہوس کی ہے اور باقی میں نے چوکلیٹ جیپ اوپر بھی آٹ کر دیا تھا یہاں پر میرا ایک کیک بن کر ریڈی ہو گیا تھا اسے میں نے فریج میں رکھ دیا تھا باقی جو میرا کیک تھا وہ میں اپنے نیو جو چھول ہے اس کے پر بنایا تھا جو سلنڈر کا مطلب تھا لیکن یہ ہے کہ اس کے پر ٹائم بہت زیادہ لگیا تھا کیونکہ یہ میں نے پتیلے میں بیک کیا تھا آپ لوگوں نے دیکھا کہ جیسے کہ میں بیک کرتا ہوں ایک پلیٹ رکھ کر سلور کی پتیلے میں بیک کرتا ہوں تو میرا بہت زیادہ زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے میں نہیں جانتا یہ مطلب کیسے ہوتا ہے میرا مطلب پلیٹ سے بہت زبردست ہو جاتا ہے نہ تو توے سے میں کہتا ہوں وہ چیز زیادہ بندی ہے نہ کچھ جس وہ سلور کی پلیٹ رکھ کے جب میں بیک کرتا ہوں تو کیک بہت مزاکہ ہوتا ہے اب اسے میں نے ٹو لیئرز میں کٹ کر لیا ہے اور یہ بینٹو کیک ہے تو مجھے تو یہ ویٹ ہی سمجھ ہی نہیں آتا جو ہم باہر پر چیز کرتے ہیں باہر سے اتنا کم ویٹ ہوتا ہے کیسے لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ بینٹو کی کیسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے سٹوبری پیسٹری وغیرہ ہم لوگ کھا رہے ہوں تو اسی لئے میں نے اس کا ویٹ ہے اس طرح سے منیج کرتی ہوں کہ میرا 300 سے 350 گرام کا بینٹو کیک ہوتا ہے اب اسے میں نے اچھے سے سارا کریم لگا دیا اس کی کریم لیس نہیں تھی پاری بھی یہ جو چوپلیٹ کھر نہج ہی مerteبت یہ 200 گرام میں یہ کھی کریم کری نہیں دیا یہ کھر villain جوز میں بھی کیا ہے اور ہ sweatsًا ہے یہ کیک کے اوپر ایکسرا چوپلیٹ والای کیک مہیں دلیور کرنا تھا تو وہ میں نے رکھ دیا تھا نوزل سے اسی چھوٹی نوزل سے جس کا میں نے پہلے کے ایک بنے جب دو ہمارے پاس مطلب ایک آوڈر آ جاتا ہے نا تو یہ فائد ہوتا ہے کہ ہم ایک ہی اس سے نوزل سے دو کام ہو جاتے ہیں چوکلیٹ کی ناش بہت مزے کا بند کر ریڈی ہوا تھا یہاں پر میں نے اس میں تھوڑا سا ٹوٹے با سپون پانی آٹ کر کے اسے اسی بار اس کی جو کنسسٹنسی وہ تھوڑی لائٹ کر دیتی اور اس پر سپریڈ کر دیا تھے بہت ہی مز اچھے لگی ہو تو لائک ضرور کر دیجئے گا آپ ضرور بتائی گا کمنٹ سیکشن میں کہ آپ کو کیسے لگی میری ویڈیوز اور ریسپیز کیسے لگی اور یہاں پر بھی یہ میرا آلموسٹ کیک بن کر ریڈی ہو گیا اور یہ ہے فائنل گلوک ویڈیو اچھے لگے تو لائک کر دیجئے گا اللہ حافظ فی امان اللہ